سٹینڈر ڈیویشن کے حوالے سے ہمارا یہ ٹاپک ہے اس میں ہم نے سمجھنا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے چاہے وہ گروپ ڈیٹا ہو یا ہمارے پاس کیا ہو جی انگروپ ڈیٹا ہو یعنی یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ ہمارے پاس دو طرح کے ڈیٹا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہے جی گروپ اور ساتھ میں ایک میں لکھ دیتا ہوں انگروپ ٹھیک ہے اب ہم نے بیسیکلی کرنا کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا میں ویلیوز آ رہی ہیں اصل میں ان میں جو ویرییشن آ رہی ہے ویرییشن کے حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم ویرییشن کو میئر کرنا چاہیں تو وہ کس سے ہم اس کو میئر کر سکتے ہیں وہ ہم میئر کر سکتے ہیں جس سٹینڈر ڈیوییشن کی مدد سے اور ویریئنس کی مدد سے ٹھیک ہے لیکن سٹینڈر ڈیوییشن ہی وہ ہمارا بیسیک ٹول ہوگا اب دیکھیں کہ اس میں سٹینڈر ڈیوییشن ہوتا کیا ہے بیسیکلی سٹینڈر ڈیوییشن کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ڈسپرشن سے آیا ہے یعنی ہم یوں کہتا ہے پھیلاؤ یعنی جیسے ہم رینج کو فائنڈ کرتے ہیں کہ کسی ڈیٹا کی سب سے بڑی ویلیو میں سے اس کی سب سے چھوٹی ویلیو کو مائنس کر دیا جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ویرییشن یعنی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں پھیلاؤ کتنا ہے ٹھیک ہے چھوٹ ویلیوز جو ہیں وہ یعنی ٹین سے لے کر نائنٹی جو نمبرز ہیں ان کے درمیان درمیان ویلیو آ رہی ہیں وہ کتنی کلوز ہیں کتنی دور ہیں یہ ہمیں نہیں پتا اس کے لئے پھر ہم سٹینڈر ڈیوییشن کا سہارہ لیتے ہیں یعنی سٹینڈر ہم ایک سلیک کرتے ہیں جس کو کہ ایوریج کی حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ایوریج بیسیکلی ہمیں پاس وہ ویلیو ہوتی جو کہ ڈیٹا کی تمام ویلیو کے قریب قریب ہوتی ہے تو یعنی اس کو ہم ک ایک میئرمنٹ ہے ایک ہمارے پاس موڈ ہے ایک ہمارے پاس اریتمیٹک مین ہے ٹھیک ہے جس کو ہم اے ڈاٹ ایم سے ظاہر کرتے ہیں اسی طرح جو میٹرک مین اور ہارمونک مین بھی اگزیسٹ کرتے ہیں لیکن اب ہم جو ہمارے لیے سمپل وی ہے جو کہ ہم ذرا عام لائف میں بھی جس کو زیادہ زیستعمال کرتے ہیں ہم اریتمیٹک مین نہیں کو یہاں پہ یوز کرتے ہیں جی اب دیکھیں اریتمیٹک مین کے بھی فائنڈ کرنے کے ڈیفرنٹ ویز ہیں جب ہم ہم اریتمیٹک مین فائنڈ کر لیتے ہیں جو کہ گروپ ڈیٹا کے کیس میں ہمارے پاس اس طرح سے آتا ہے کہ اس کی جو کلاس مارک ہوتی ہے اس کو اس کی فرکونسی سے ملٹیپلائے کر کے ٹوٹل فرکونسی پہ ڈیوائیڈ کرنے سے حاصل ہوتا ہے جو کہ میں آپ کو آرڈی بتا چکا ہوں کہ ہم گروپ ڈیٹا میں کیسے جو ہے وہ اریتمیٹک مین فائنڈ کرتے ہیں بے ڈیریکٹ میتھرد جب ہم ان گروپ کی بات کرتے ہیں تو ہم تمام جو نمبرز آ رہے ہیں ابزرویشنز آرین کا سم کر کے ان کو ان کی کل تعداد اینڈ پہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہمیں اریتمیٹک مین جو ہے وہ ملتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابزرویشن سے اس ویلیو کا کتنا کتنا فرک ہے تو جیسے فر فر ایگزیمپل میں یہاں پہ ویلیو لکھتا ہوں ٹو 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 ٹھیک ہے اب اگر ان کی ایبریج میں لیتا ہوں تو میں پاس ایکس بار جو آتا ہے ٹو پلس ٹو فور سکس ایٹ ٹ ٹن کو اگر پانچ پہ ڈیوائیڈ کریں تو ٹو ہی آتا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہر ویلیو کا اس سے فرق لیا جائے تو زیرو کا فرق آتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ڈیفرنس ہمارے پاس جو آ رہا ہے زیرو کا آ رہا ہے یہاں سے بھی اگر ہم دیکھیں تو زیرو کا آ رہا ہے یہاں سے بھی زیرو 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 اینڈ زیرو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو ڈیسپرشن ہے یا یہاں پر جو ڈیوییشن آ رہی ہے وہ اگر ہم اس میں سٹین� ہی آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ ڈیٹا میں جو ویلیوز جیسے میں نے لکھی ان میں کانسسٹینسی بہت زیادہ یعنی ایک دوسرے جیسی بہت زیادہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو سٹینڈڈ ڈیوییشن ہمیں یہ چیز بتا دیتا ہے کہ ڈیٹا کی جو ویلیوز ہیں وہ ایک دوسرے سے کتنی کے ملتی جلتی ہیں تو ایوریج کی ہر ڈیٹا سے ویلیو نکالنے کے بعد اس کا سکوئر کیا جاتا ہے اس کے ہمارے پر ڈیفرنٹ میتھرڈ ہیں جو کہ ہم اپنے نیکس لیکچرز میں آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ گروپ ڈیٹا کے لیے ان گروپ ڈیٹا کے لیے کیسے جو ہم سٹینڈڈ ڈیوییشن اور ویرینس کلکولیٹ کر سکتے ہیں بسکلی سٹینڈڈ ڈیوییشن اور ویرینس میں اگر ہم ریلیشن دیکھیں تو اگر ہم فرس فار اگزمپل سٹینڈڈ ڈیوییشن کو اس سے ر ویرینس ہوگا اس کو ہم ریپیزنڈ کریں گے جی اس سکوئر سے ٹھیک ہے یعنی ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں اسی ویلیو کا سکوئر کر لینا ہوگا اب اگر آپ سکوئر یعنی آپ نے ویرینس فائنڈ کیا تو آپ اس کا سٹینڈڈ ڈیوییشن اس کے سکوئر روٹ سے فائنڈ کر سکتے ہیں اور یہ ایک پوزیٹیو ویلیو ہوتی ہے یہ یاد رہے کہ کبھی بھی جو سٹینڈڈ ڈیوییشن ہے نیگیٹیو نہیں آتا ٹھیک ہے اب ہم اپنے کو کوسٹین کی طرف چلتے ہیں اور ہمارا یہ کوسٹین ہے کہ ہمارے پاس سٹینڈ ڈیوییشن کی ویلیوز بتائی گئی ہے یہ ڈیٹا نہیں بتایا گیا بیسیکلی ہم اسی کی بیس کے اوپر نیلیس کرنے جا رہے ہیں کہ اگر یہ ڈیٹا نمبر ون کا سٹینڈ ڈیوییشن ہے یہ ڈیٹا نمبر ٹو کا یہ تھری کا اور یہ فور کا ہے تو ہم نے بتانا ہے کہ کس ڈیٹا کی ویلیوز میں زیادہ کونسسٹینسی ہے یعنی اس کی ویلیوز زیادہ کلوز ہیں دوس ملتی جلتی ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ویرییشن کم نظر آ رہی ہے یعنی یہ تمام ویلیوز سے کم ہے تو اس میں ویرییشن بھی تمام سے کیا جی لیس ہے ٹھیک ہے کم ویرییشن ہے اور سب سے زیادہ جو ہمارے پاس سٹینڈ ڈیوییشن کی ویلیو آ رہی ہے وہ اس ڈیٹا کے حالے سے آ رہی ہے تو یہاں پہ میں یوں کہوں گا کہ میرے پاس جو اس میں جو اس میں ویرییشن ہوگی اس کی ابزرویشنز میں وہ کتنی ہوگی جس میں زیادہ ہوگی ٹ یا ہائر کر لیتے ہیں چلیں اسے ویریشن جو ہے وہ ہائر ہے ٹھیک ہے تو اس میں اب کیا مطلب ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کی ایوریج ویلیو لی جاتی ہے ایوریج چونکہ یہ ریپیزنٹیو ویلیو ہوتی ہے تو اس کا ڈیٹا کی ویلیو سے جو فرق ہے کسی سے دس زیادہ کسی سے دس کم ہے اس طرح سے ٹھیک ایوریج بات ہم کر رہے ہیں ادھر ہم دیکھیں تو یہ تھری زیادہ تھری کم یعنی تھری دس کی نسبت کافی کم ہے اگر ہم ان دو ڈیٹا کے حوالے سے بات کریں تو ان پر دہا کیا جائے تو ڈیٹا 1 جو ہے اس میں زیادہ کانسیسٹینسی ہے کانسیسٹشی جو ہے جو ہے یعنی رجحان ایک جیسی ویلیو آنے کا رجحان ایک جیسا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کانسیسٹینسی جو ہے وہ کیا جی وہ ایک جیسی ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں اس جو ہے اس کی نسبت اس کی نسبت اگر ہم دیکھیں تو اس میں less consistency ہوگی یعنی ان دو کو میں آپس میں compare کر رہا ہوں اور اس میں پھر consistency جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو اس طرح سے یہاں پر ہم یوں کہیں گے کہ more consistency اس کا مطلب ہے کہ اس میں data کی values ایک دوسرے سے زیادہ اس کی نسبت زیادہ close ہیں تو اس طرح سے ہمیں یہ بات سمجھ بھی آتی کہ ہم یہ variation میں جو اس میں جو data ہوتا ہمارے پاس آیا کہ ہم اس میں جو ہے وہ کیوں ہوں یہ standard deviation جو ہے calculate کرتے ہیں پھر اس کا ہمیں کیا advantage ہوتا ہے